کھانے میں تو بہت چیزتے ہیں مجھے جا رہے ہیں السلام علیکم آپ نے پراتھے کس کس ٹائپ کے کھائیں پراتھے تو میں اکثر کھاتا رہتا ہوں روز صبح ناشتے میں کھاتا ہوں مکھن کے ساتھ یا دیسی گی والا ایلیوالا جاتی پراتھا کھائی ہے ناشتے میں یہ عام پراتھے جو گھر میں پکاتے ہیں ہوتل میں جو پکاتے یہی پراتھے کھائی ہوئی ہیں اور نیتھی کے بھیکھائیں ڈال کے بھی کھائیں کافی پراتھے کھائیں کبھی آپ نے پراتھے کا ایک ترکڑا۔ یہ تو نگایا فروزن جمع ہوا پراتا جو فریج میں جمع ہوتا ہے نا اس کو فروزن اور پھر اس کو تیل میں فرائی کر کے کھایا جاتا ہے اچھا تو آج ہم آپ کو فروزن چکن پراتا کھلانے والے ہیں تو آپ پرائی کرنا چاہیں گے جی جی ضرور کہ نہیں جی بالکل پرائی کرنا چاہوں گا جگنے میں تو اچھا آ رہا ہے خوب چورت جگنے میں آتے ہیں اچھا تو یہ فروزن پراتا مہرک تو اچھی ہے بھئی چلو اسی پیات ساف کرتے ہیں پھر کلر تو ویسی ہے جسے پراتے ہوتے ہیں نورملی پراتے ہوتے ہیں ویسی کلر ہے اس کا اندر سے زائکے کا ہوگا چینج اور لیکن اس میں آپ کہہنا کہ چکن ہے تو ہاں یہ چکن نظر بھی آ رہی ہے دیکھ رہے ہو نظر آ رہا ہے کم برا ہوئے لیکن بہت کم ہے اس میں یہ مطلب بہت چھوٹا نہیں ہے پراتا اس سے کیا پیٹ بھرے گا یہ تو بس ایسی چھوٹا ہے کسی کونے میں چلا جائے گا کسی پیٹے کے کونے میں ایسے ہی ہے جو گھر میں پکاتے ہیں اوٹرم سے بھیہتے ہیں ایسے ہی ہے اور تو کچھ اس میں چینج نہیں ہے ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے تو یہ چھوٹا کانٹا وغیرہ کسی رکھا ہوئے کیا مطلب یہ تو میں ہاتھ سے بھی کھا لوں گا کٹ کے اور کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح کھائیں نہیں تو آپ ہاتھ سے کھائیں جیسے آپ کی ملوی ویسے جو زائکا ہاتھ ہوں میں وہ ان کانٹا چھوٹا میں نہیں ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ سے ہی کھاؤں زائکا تو بڑا زبدس ہے ویسے خوشبو اتنی آ رہی ہے اور کیمہ تو بڑا مزے کا یہ چکن ڈالا ہوا ہے آپ کرو گے ٹیسٹ ہاں ٹیسٹ کھانا ہے آپ نے چلو ہم پہلے کھا لیتے ہیں آپ نہیں کھاؤ بابی ٹیسٹ بور جائکے جا رہے ہیں جیسے عام پھرا دکھاتے ہیں ان سے یہ جائکے بار زیادہ ہے جائکہ اس میں تو یہ تو چیز بھی پڑی ہوئی ہے پہلے اس ہی ٹرائی کرتا ہوں دیکھوں اس کا جائکہ کیسے آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمان رہے ہیں ہم اچھا ہے پہراتہ تو جائکے دارے اور چکن وغیرہ بھی اچھی ڈلی ہوئی ہے اس میں چکن کے بغیر بھی مزہ کرے گا یہ جوسی قسم کا پہراتہ ہے بہت زبدیس ملائم تھا اور جس کے اندر چکن کے اندر بھی یہ مسالے ایسے کچھ ملائے ہوئے ہیں کیمہ کر کے بنایا ہوئے چکن کو کہ بہت مطلب اچھا اس کا ٹیسٹ آ رہے ہیں کھانے میں تو کوئی بات ہی نہیں لگتا بالکل صحیح لگ رہے ہیں اب یہ ہے تو کافی دنوں کا پھریٹ میں رکھا لیے ہیں رکھتے ہیں لوگ لیکن یہ جائکہ ایسا ہے یہ تازہ یہ جیسے تازہ پکاتے ہیں اسی طریقے کا جائکہ ہے جیسے ہم نے ویجیٹیبل بھی گھر میں بنایا ہے لیکن ٹیسٹ اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے کیمہ والے پراتھے یا انڈے والے پراتھے اکثر بنا کے کھاتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑا ان سے مختلف ہے اس کا مرخل آٹے میں بھی شاید کچھ چینجنگ ہے کوئی اور آٹا استعمال کی ہوا ہے جس کا ذائقہ بہت زبدیس ہے اور پلین پراتے کی بات ہی الگ ہوتی ہے بلکل وہ چائے کے زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ نورملی یہ تو ایسا ہی کھاؤ بس مرچی تو ہم کھاتا ہے اس طریقے سے مہنکو تو ذائقہ بلکل صحیح لگتا ہے مرچی کیونکہ ہم مرچی ایسا ہی بھی تیز کھاتے ہیں لیکن بچے نہیں کھا سکتے کیونکہ مسالہ تیز ہے جیسے عام پراتھا گھر کا ہوتا ہے اسے کھیچنا پڑتے تھوڑا لیکن یہ نورملی ایک آس سے بھی ٹوٹ جائے گا گھر میں بنایا ہے لیکن اس میں ٹوڑا تجربہ بھی چاہیے پکانے کا اس کا کیمہ ڈالنے کا اس پراتھے کے ساتھ سے نہیں لگ رہا کہ ایک پراتھے سے پیٹ بھر جائے تقریباً دو سے تین تو بندہ کھائی لے گا اور ہونے چاہیے تین چار میرے لیے ایک یہ نا تو ایک اور مزید ہونا چاہیے دو سے میرا پیٹ بھر جائے گا کھانا کھانے کی رات کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں نہیں میرے ساتھ ایسا آپ کے خوراک کی مجھے نہیں پتا ہے اس میں یہ بھرک ہے کہ وہ میند نہیں کرنا پڑتے اسی ٹیل میں اٹھا تیار کیا اٹھایا گرم کیا اور کھایا اس میں یہ بھائے جائے ہیلتھی تو میرے خیال میں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے مریض پیشنٹ بھی ہیں ہارڈ کے یا شگر کے بلیک پریشر کے کلسٹرول کے تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کی ادائت کے مطابق کھائیں یعنی ڈاکٹر کا مشورہ ہو تو کھائیں میں نہیں کہوں گا کہ ان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اب یہ تو ڈاکٹر ہمارے سہت کے زامن ہے لہذا ان سے مشورہ لے کر کھائیں تو بہتر ہے بسے نورمل ہی بندہ کھا سکتا ہے آج کا فور تو بہت ہی زبدست بڑا ہی مزا آیا اس طرح کا لذید پرادا سمجھو کہ پہلی بار ہی کھائے میں نے ہماری ویڈیو اچھی لگ ہوئے تو ویڈیو کو لائٹ کریں شیئر کریں کمن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا شکریہ اللہ پیس ابھی فراتہ تو کھالے جو باتی ویڈیو اچھو